اسلام علیکم ناظرین سبا کمر اور نمان اجاز کی بولڈ ویڈیو لیک ہو گئی ہے ویورز انہوں نے بے ہائی کی ساری حد پار کر دی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مدہ بہت سخت ناراض اور شرمنگی کا اظہار کر رہے ہیں فینس کا کہنا ہے کہ یہ پاکستانی لیجنڈز ہیں اور انہیں یہ حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہیں ایسے بولڈ سینز نمان اجاز اور سبا کمر سے توقع نہیں کی تھی دونوں ہی پاکستانی بہترین ادھاکار ہیں لیکن ان کی یہ ویڈیو کافی تنقید کی وجہ بن گئی نمان اجاز اور سبا کمر وہ دو ورسٹائل اور سپر مشہور ادھاکار ہیں جو کامیاب پاکستانی ڈرامو میں اپنی بہترین ادھاکاری کی وجہ سے بڑی کامیابیہ سمیٹ رہی ہے سبا کمر کے حالیہ کامیاب ڈرامو میں فراڈ، سرے راہ، سیلئر، کلر اور پاگل خانہ شامل ہیں نمان اجاز حالی میں دنیا پور ہم دونوں اور بسمل کے لیے تعریفیں حاصل کر رہی ہیں دونوں ادھاکاروں نے مختلف ڈرامو میں بھی ایک ساتھ کام کیا حالی میں ویب سیریز میسز اور میسٹر شمیم کے نمان اجاز اور سبا کمر کے بولڈ سین سوشل میڈیا پر دھوم بچا رہی ہیں سوشل میڈیا سارفین نمان اجاز اور سبا کمر کے بولڈ سین سے کافی نراز ہے کیونکہ فینس کا کہنا ہے کہ انہیں اس طرح سستی حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہیں ایک سوشل میڈیا سارف نے لکھا کہ میں نے سوچا کہ وہ نیٹ فلکس سیریز کا بولڈ سین کر رہی ہیں لیکن افسوس کہ وہ پاکستانی ادھاکار ہیں فینس کا کہنا ہے کہ نمان اجاز تو وضو کی حالت میں گھر سے نکلنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور افسوس کے ساتھ وضو کے بعد وہ ایسے سینز کی ریکارڈنگ کرتے ہیں فینس ادھاکاروں کے بارے میں سخت تفسر بھی کر رہی ہیں کچھ فینس تو نمان اجاز کے بارے میں تفسریں کرتے ہیں نظر آئے کہ یہ تو ہر ٹائم وضو میں ہوتے ہیں لانت ہے ایسی میڈیا پہ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری نسلوں میں دین کی کمی ہوتی جا رہی ہے اور بے ہی آئی اور فہاشی عام ہو رہی ہے نمان اجاز جیسے ڈیسنٹ ایکٹر سے یہ امید نہیں تھی حد ہو گئی ہے بے ہی آئی کی استقفار پتہ نہیں کیا دکھا رہی ہے مسلم ہیں یہ ویورس فینس کافی غصہ ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کیا رائے رکھتے ہیں کومنٹس میں لازمی بتائی گا آپ کے کومنٹس کا انتظار رہے گا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ہمارے چینل ملائکہ ووئیس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی کلک کریں تاکہ شو بیز کی ہر ڈیٹ ایس اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا ملتے ہیں کوئر اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے فی ایمان اللہ